ملک کو درپیش چیلنجز اور دفاعی امور پر حکمت امری تیہ کی جائے گی ملک کو درپیش چیلنجز اور دفاعی تیہ کی جائے گی ملک کو درپیش چیلنجز اور دفاعی تیہ کی جائے گی ملک کو درپیش چیلنجز اور دفاعی تیہ کی جائے گی جیٹی روڈ پر بھی کئی مقامات پر شدید ان کے باعث ٹرافک کی روانی متاثر لہور میں دھن کے باعث علامہ اقبال ائرپورٹ پر فلائٹ آپریشن بند فیصل آباد ائرپورٹ پر بھی فلائٹ آپریشن موت نباب شاہ کے علاقے بھریال روڈ پر کراچی سے پنجاب جانے والے گرین لائن ٹرین کو حادثہ آخری دو بھو گیاں پچھری سے اتر گئی تین کلومیٹر تر ٹریک کے ساتھ رگڑتی رہی متعدد مسافر زخنی آپ ٹریک بند کر دیا گیا ریلویو کام کا کہنا ہے امدادی ٹرین اور کرین موقع پر بھیج دی گئی ہے جلد امدادی کام مکمل کر کے ریلویو ٹریک بحال کر دیا جائے گا پاکستان میں کرونا کیسز بڑھنے کی شرح میں مسلسل اضافہ کرونا وائرس چوبز گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں ساتھ جانے لے گیا کرونا سے مجموعی امباد اٹھائیس ہزار نو سو نینانوے ہو گئیں کرونا کے تین ہزار پانچ سو سٹھ سٹھ نئے کیسز ریپورٹ ہوئے مزید اٹھالیس ہزار چار سون چاس کرونا ڈیس کیے گئے مضبط کرونا کیسز کی شرح سات آشاریہ تین چھ رہی ملک بھر میں کرونا کے چھ سو پچھتر مریضوں کی حالت دشویشناک امریکہ اور یورپ میں کرونا وائرس مسلسل کہہ ڈھارنے لگا امریکہ میں ایک روز کے دوران سات لاکھ چہتر ہزار سے زائد کرونا کیسز اور انیس سو ہلاکتیں ریپورٹ ہوئیں برطانیہ میں ایک لاکھ نو ہزار سے زائد نئے کرونا مریض تین سو پہتس ہلاکتیں فرانس میں کرونا کے مزید تین لاکھ پانچ ہزار سے زائد مریض اور دو سو پچیس امباد ریکارڈ ہوئیں اٹلی میں ایک لاکھ چہرہ سی ہزار نئے کرونا کیسز اور تین سو سولہ امباد سامنے آئیں سپین میں کرونا کے ایک لاکھ انسٹھ ہزار سے زائد نئے کیسز اور ایک سو بارہ امباد ریپورٹ ہوئیں بھارت میں بھی دو لاکھ ترپن ہزار سے زائد کرونا مریض ریپورٹ ہوئے بینک دولت پاکستان ہے انیس سو چپن میں مزید ترمیم کرنے قبل بینک دولت پاکستان ترمیمی بل دو ہزار بائیس منظور کیا جائے وہ تمام راکین جو اس کی حق میں ہے ہاں کہیں وہ تمام راکین جو اس کی مخالفت میں نہیں کہیں میرے خیال میں اکثرت کے جواب ہاں میں ہے نتیجہ تن تحریک منظور کی جاتی ہے اور بل منظور کیا جاتا ہے قوم انسللی کے ہنگام خیز اسلاس میں حکومت کامیام اپوزیشن ایک پر تو آپ پھر ناکام ایوان میں زنی مالیات بل دو ہزار اکیس اور سٹیٹ پینک ترمیم بل کسرت رائے سے منظور اجلاس میں وزیراعظم عمران خان بھی موجود رہے وزیراعظم نے وزیر خزانہ شوکر ترین کو اپنی نشست پر بلا کر شاباشتی کارکردگی کو بھی سرہا زنی مالیاتی بل اور سٹیٹ بینک ترمیمی بل پر آپوزیشن کی تمام ترمیم مسترد دوبارہ گنفینا کروانے پر آپوزیشن کا ایوان میں شدید احتجاج چھوٹ شرابہ سپیکر کے دائس کا گھراو ایجنڈی کی کوپیاں بھی پھار ڈالیں آئیم ایف کی غلامی نامنظور آپوزیشن نارا کی نیوان میں پلائی کارڈز لہرہ دیے حکومت کے خلاف نارے بھی لگائے چھوٹی دکانوں پر بریٹ سوائیاں نان چپاتی شیرمال بند پر ٹیکس لاغو نہیں ہوگا بچوں کے پانچ سو روپیسے زائد کے دوڑ کے ڈبے پر سترہ فیصد سیلز ٹیکس آئے زمنی مالیاتی بل میں درامدی گاڑیوں پر بھی ٹیکس بڑھا دیا گیا لال میٹ اور آئیوڈین ملے نمک پر سیلز ٹیکس ختم زمنی مالیاتی بل میں درامدی گاڑیوں پر ٹیکس بڑھا دیا گیا درامدی گاڑیوں پر تجویز کردہ پانچ فیصد کے بجائے بارہ شارعہ پانچ فیصد ٹیکس آئے تمام درامدی گاڑیوں پر فیڈرل ایکسائز جیوٹی بدستور قائم رہے کی مقامی طور پر تیار کردہ تیرہ سو سیسی کی گاڑی پر دھائی فیصد ڈیوٹی آئے کون اسیملی میں رات گئے ایک درجن سے زائد بل منظور نیشنل سیونگ سرٹفیکیٹس ترمیمی بل پاکستان الائیٹ ہیل پروفیشنلز کانسل بل پاکستان نرسنگ کانسل ترمیمی بل اور سیکیورٹیز این ایکسچینج کمیشن ترمیمی بل دوہزار اکیس بھی کسرت رائے سے منصور آج بڑی قانون سازی ہوئی معاشی مشکلات کا خاتمہ ہوگا خساروں سے نہیں بڑھ سکیں گے وزیراعظم آخر وقت تک ایوان میں رہے پوری قوم مبارک بات کی مستحق ہے وزیراعظم فواہ چودری کی میڈیا سے گفتگو بولے آج ایک مردہ پھر شکست اپوزیشن کا مقدر بنیو اپوزیشن کی خواہشات کبھی پوری نہیں ہوں گی ایک اور شکست اپوزیشن کا مقدر بنیو وزیراعظم خزانہ شوکت ترین کا کہنا ہے کہ یہ ٹیکس نہیں ڈاکومنٹیشن ہے سب کو پتا چل جائے گا کتنی رقم کمائی گئی قوم اسیملی میں خطاب نے کہا دبل اوٹی دودھ لیپ ٹاپ اور سولر پینل پر ٹیکس ہٹا دیا گیا ہماری حکومت تین سال سے ہے پچھلے ستر سالوں سے کیا ہو رہا ہے آئیم ایف کے پاس اپنے شوک سے نہیں گئے چار روپے پٹرول اور ڈیزل ہر مہینے بڑھ رہے ہیں فیول ایجسمنٹ قیمت میں ہر ماہ پیسے بڑھائے جا رہے ہیں نون لیگی رانواز شاہد خاکانہ باسی کا قوم اسیملی میں اظہار خیال احسن اقبال نے اسپیکر کے سامنے ہاتھ جوڑ دیئے کہا ملکی خود مختاری کو دعو پر لگانے والا بل منظور نہ کیا جائے شیرمال، تندور اور چپاتی پارٹی پر ٹیکس نہ لگایا جائے چاہے پاپے پر ٹیکس واپٹس لیا جائے چیمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا مطالبہ قوم اسیملی میں خطاب کرتے ہو کہا ہمارے ساتھ مل کر کام کریں تاکہ ملک کو معاشی حالات سے نکال سکیں پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی اجلاس میں وزیراعظم اور وزیراعظم نے سامنے پرویز خطک امران خان پر سخت تنقید کہا آپ کو وزیراعظم ہم نے بنوایا ہے خیبر پختونخواہ میں گیس پر پابندی ہے اگر آپ کا یہی رویہ رہا تو ہم ووٹ نہیں دے سکیں گے وزیراعظم بھی برس پڑے کہا سب کے سامنے آپ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں میں بلیک میل نہیں ہوں گا اگر آپ مجھ سے مطمئن نہیں تو کسی اور کو حکومت دے دیتا ہوں میں تو ٹی وی دیکھ کر حیران ہو گیا ہوں ٹکر چل رہے ہیں جیسے میں نے فتن کیا توفان پڑا کیا امران خان میرا لیڈر ہے میں اس کے خلاف سوچ بھی نہیں سکتا میڈیا سے گفتگو میں وزیراعظم کی صفائیاں کہا اجلاس میں صرف گیس کے مسائل پر گفتگو ہوئی ٹی وی دیکھ کر حیران رہ گیا کوئی ایسی بات نہیں کی کہ ووٹ نہیں دوں گا پارٹی کی اندرونی بات ہے کوئی سخت بات نہیں کی وزیراعظم کے خلاف ہو سکتا ہوں اور نا سوچ سکتا ہوں پی چی آئی امران خان کے ساتھ درست سلوک کر رہی ہے نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز کا وزیراعظم اور وزیراعظم کی نوم شک پر ٹوئٹ لکھا جھوٹے سازشی اور ظالم شخص کا یہی انجام ہوتا ہے یہ ابھی صرف شروعات ہے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ وزیراعظم کے خلاف تحریک ادم اعتماد کا معاملہ اٹھایا ترجمان پی ڈی ایم حافظ حمدلہ کی نیوز ون کے پروگرام پرائم ٹائم دے ٹی ایم میں گفتگو کہا مولانا فضل الرحمان نے شہباز شریف کو پی ڈی ایم میں شامل تمام سیاسی جماعتوں سے تحریک ادم اعتماد پر مشاورت کی اقین دہانی کرائی ہے پی ڈی ایم کے لانگ مارچ کا حصہ بننا چاہتی ہے تو اعتراض نہیں نیپرا نے چار روپے تیس پیسے فی یونٹ بجلی مہنگی کر دی نوٹفیکشن جاری نیپرا نے نومبر دوہزار اکیس کے فیول ایجسمنٹ کی مد میں اضافہ کیا لائف لائن سارفین کے علاوہ تمام سارفین پر اطلاق ہوگا صدر مملکت نے جسس عمرتہ بندیال کو بتاو چیف جسس آف پاکستان تائنات کا دیا تائناتی دو فروری دوہزار بائیس سے موثر ہوگی جسس گلزار احمد یکم فروری کو ریٹائر ہو جائیں گے حکمرانوں کو آئین کی والا دستی یقینی بنانا ہوگی چیف جسس پاکستان جسس گلزار احمد کا تقریب سے خطاب کہا حکومت لوگوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ نہیں کر رہی عوام مسائل کا سامنا کر رہے ہیں کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں علیزہ آرکیٹ کی غیر قانونی تعمی چوتھی منزل گرانے کا حکم سندھائی کورٹ نے ایس بی سی اے کے متعلق آپسران کی فہر سویر طلب کر لی آرمی چیف سے امریکی ناظم الامور انجیلا اگلر کی ملاقات باہمی دلجسپی کے امور افغانستان سمیت علاقائی سلامتی کی صورتحال پر گفتگو افغانستان میں انسانی بہران سے نبتنے کے لیے عالمی کوششوں کی ضرورت پر زور امریکی ناظم الامور نے علاقائی ام اور استحقام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سرحا نئے بلدیاتی بل کے خلاف سندس امریک کے باہر جماعت اسلامی کا دھرنا پندرنے روز میں داخل جماعت اسلامی کا احتجاج اس کو مزید وسیقنے کا اعلان اتوار کو شارعہ فیصل بلوک کی جائے گی ادھر جماعت اسلامی کی درخواست پر سندھائی کورٹ نے بلدیاتی تربیمی قانون دوہزار اکیس پر سے ان حکومت کو نوٹیس جاری کر دیا آئندہ سماعت پر جواب طلب سماعت غیر مہینہ مدت تک کے لیے ملتے گی کم عمر ترین مائکروسوفٹ سرٹیفائر پروفیشنل ارفا کریم رندھاوہ کی آج دسویں برسی منائی جائے گی ارفا کریم کو فاطمہ جینا گولڈ میڈل سلام پاکستان یوت ایوارڈ اور صدارتی پرائیڈ آف پرفارمنس میں دیگر ارزازات سے نوازہ گیا ہے